رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں 1545 نمبر حدیث کے تحت بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خوشخبری ہوں اور اپنی والدہ کا دیکھا ہوا خواب ہوں اور وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکل رہی ہے جس کی وجہ سے سرزمین شام میں بسرا کے محلات روشن ہو گئے ہیں تو دراصل یہ پیدائش تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور یہ روشنی تھی دین اسلام کی جس نے جہالت کے اندھیروں کو شرک کے اندھیروں کو ختم کر کے اسلام کی روشنی شام کے علاقوں میں بسرا کے محلات تک قیسر و قسرہ کے محلات تک پہنچا دی تھی